اپنا اتر لبی صاحب اور دیگر جو ہے جو مدد کر رہے ہیں ہماری سب کو خدا کا اسلام تمہیں یہاں آگیا ہوں جیسے آپ چاہیں گے آپ شروع کر رہے ہیں جی محترم زائد خان صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ہم آپ کا دہ دل سے خیر مقتم کرتے ہیں ہمارے آج کے سوال اجواب کی نشست میں ہمارے اس چیٹ گروپ کال سچے لمحات خدا کے ساتھ میں جی محترم زائد خان صاحب ہمارے آج کے نشست کا پہلا سوال ہے کہ جو انبیاء اس وقت دنیا سے جا چکے ہیں کیا وہ اپنی روحانی دنیاوں میں سے آپ کی تعلیمات اور آپ کے مشن میں آپ کا ساتھ دے رہے ہیں اور اگر وہ دے رہے ہیں تو ان کا کانٹریبیشن کیا ہے بہت شکریہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء ہیں وہ تو کانٹریبیشن دے رہے ہیں کیونکہ ان کا جو خادی ہے وہ موسیٰ ہے باقی جو دوسرے مذہب کے بانی ہیں جیسے عیسیٰ ہے وہ ابھی تک انتظار کر رہے ہیں کہ اوٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور موسیٰ نے کہا بھی کہ اس خلطی کا خمیازہ پہ اور زیادہ بگتنا پڑے گا یعنی کہ ستارے آسمان سے گر جائیں گے اپنے مقامات کو چھوڑ بیٹھیں گے وہ بگتنا پڑے گا اور وہی محمد صاحب جو موسیٰ نے کہا ہے آدمِ ارواہ میں کہ یہ جو تو کچھ کر رہا ہے اس کے بعد نہ تیرا مذہب رہے گا نہ کچھ اور رہے گا اور تقید کی موسیٰ نے تو ان میں جو انبیاء جو ہیں وہ نئی خدا کی بات مانیں گے وہ جھڑ جائیں گے کیونکہ تورات میں انہیں آسمان کے ستارے کہا گیا ہے اب جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے ہمارا کام نہیں ہے یہ کون سے اپنے مقامات کو چھوڑ کے نیچے گریں گے یہ کریں مددی تو مہربانی خدا ان سے خوش ہوگا اور لمبے صبر میں ان کو ہمارے ساتھ منظر مل جائے گی نہیں کریں گے تو اپنی پندے خودیں اٹھائیں گے اور خدا کی نرازگی پھر کروڑوں خربوں سالوں میں جاتی ہے ہمارا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کیا ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں لÍ آ checklist لایب نہ�� پانی ہمار اکتر چنگ ہے ہمارا گımہد کر کوڑی خنیا ہے مہربانmileو nach一個 یاد سے دیکھتا ہے میری زندگی میں یا بعد میں یا آنے والی نسل کے اندر یا اس کے بعد سوال یہ پیدا ہے کیا میں خدا کا مسیح و ذمہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں اور کیا ہمارے ممبر اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں اگر نہیں کر رہے ہیں تو یہ بھی چھٹ جائیں گے اور پھر نیچے اپنے خمیادے بھٹیں گے ہمارے ممبروں کے لئے بہت سی چیزیں آ رہی ہیں سامنے یہ مسئلہ ہے جی وہ مسئلہ ہے ہم شکل نہیں لکھا سکتے ہم بات نہیں کر سکتے بہت سی مجبوری ہیں اب مر کے جہاں یہ جائیں گے وہاں تو عذر چلتے ہی نہیں تو مجبوری ہیں تو یہیں جاگے پیچھے ان کا کیا ہوگا پھر یہی انبیاء کا حال ہوا ہے یہی صوفیاء کا اور دوسرے لوگوں کا حال ہوا ہے یہی سب کا حال ہوا کہ جن مجبوریوں کو سامنے رکھے یہ کام نہیں کر سکے خدا کا وہ دنیا پیشے رہ گئی اور یہ آگے پہنچ گئے ماں جا گئے یہ فس گئے تو ہمیں سوچنا چاہیے یہ صرف نبیوں کا مسئلہ نہیں ہے اس وقت یہ ہمارے مسئلہ بھی ہے کہ ہم نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا کونسی مجبوریاں رکھے گئے خدا کو کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا ہے یہ مجبوری ہیں یہ مجبوری ہیں خدا کوئی مجبوری قبول نہیں کرے گا خدا تک تو خیل یہ بات میں جائیں گے وہ جو آگے پیچھے بیٹھے ہیں خدا کے بعد وہ ان کا حصہ پتاب کر کے ان کو آگے بچا دیں گے تو یہ لمحات گھڑیاں ہمارے ممبروں کے لئے بھی سوچنے کے قابل ہیں کہ ان کا جو ہوگا وہ تو ہو گیا ہمارا کیا ہوگا اس لئے میں اپنے بیٹوں کو میری اونات پہ حملے ہوتے ہیں اور انہیں زکریوں کو مارا بھی گیا مر بھی سکتے ہیں ہماری بیوی کے آنات سارے خراب ہوئے اور میں انہوں کے یہ بات کہتا ہوں کہ جو تم نے کراس اٹھانا ہے وہ تمہیں ملے گا اس کے نتائج محبت کے تو ہماری بھی بہت سی مجبوری ہیں لیکن ہم ساری مجبوریوں کو پھیک کر کامنے سامنے تن کے کھڑے میں ہیں کہ یہ خدا کی منشاہ کا زمانہ ہے ہم اس دنیا کی پروائی نہیں کرتے تو ان چیزوں پہ ہم نے گوھر کرنا ہے نبیوں کا تو حساب کتاب ہو رہا ہے وہاں پہ ہمارا کیا ہوگا تو خدا کی منشاہ میں کوئی مجبوریہ پیش نہیں کی جا سکتی یہ ہے سارا مسئلہ جی مہترم زیادر خان صاحب بہت شکریہ آپ کے مفصل جواب کا ہمارا اگلا سوال اسی آپ کے جواب سے جڑا ہے کہ آپ کو اور آپ کے ساتھ جو میمبران ہیں جو انبیاء ہیں اس دور کے ان کو کیا چیلنجز فیز کرنے پڑ رہے ہیں اس بارے میں ذرا مفصل بتائی گا بہت شکریہ پھر حال تو کوئی چیلنج پیش نہیں آ رہے بس وہ چھوٹی چھوٹی سی مجبوری ہے ادھر آ جاؤں ادھر چلا جاؤں ویسے تو جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہ دنیا اور ہے تو اگر انہیں میرے چیلنجزوں سے گزارا جائے تو یہ کبھی کہ ان کی فوق نکل چکی ہوتی تو خدا کا شکر ہے ہمارے انبیاء اس وقت چھوٹے چھوٹے کراوس اٹھا رہے ہیں لیکن جو بات کہنے کے قابل ہیں وہ یہ ہے ابھی تو سفر شروع بھی نہیں ہوا فلم بھی شروع نہیں ہوا تو جو بڑے بڑے کراوس وہاں آئیں گے تو وہ کیا ہوگا تو یہی میں یہاں یورپ میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں بھی سارے کراوس تو میں اٹھا رہا ہوں آپ تو چھوٹے موٹے کام کر رہے ہیں لیکن ابھی وقت آنے والا ہے کہ جب اس لئے میں ان کو سامنے لے گئے آ رہا ہوں بڑی بڑی مجبوریاں پیش کرتے ہیں بجنس ہیں یہ ہیں وہ ہیں فلاں ہیں اب یہ وقت نہیں ہے لیکن یہ مجبوریاں اس لئے میں ان کو تسلیم نہیں کرتا کیونکہ آپ کی عمر کھرتی جا رہی ہے اور یہ مجبوریاں آپ کو لے ڈوبیں گی اور یہ مجبوریاں آپ کا وقت ختم کر دیں گی اور یہ مجبوریاں اس دنیا میں آپ کو دفت کرا دیں گی اور آگے آپ پہنچیں گے آپ اپنی مجبوریاں بتا دیں گے تو وہ کہیں گے اچھا بھئی یہ مجبوریاں والی دنیا ہے آپ کو وہاں پچھا دیا جائے گا تب آپ کو یاد آئے گی میری باتیں ہم نے اپنا وقت صحیح کر دیا اب وہ وقت تو ضائع ہو گیا اس کو لائیں کیسے واپس پھر کلوڑوں گھر بھو سال کے زمانے چلیں گے تو میری باتوں کو غور سے سننا چاہیے سب کو اور ہمارے ممبروں کو بھی اس لئے تو میں بار بار شامداد لے رہا ہوں اور دیتا رہتا ہوں تاکہ ان کے ضمیر کو جوڑا جائے ان کو بتایا جائے کہ یہ مجبوریاں تمہیں لے کے دفن ہو جائیں گی اس پرانی دنیا میں اور جس مجبوریوں کے تحت تم سانے نہیں آسکے وہ ادھر دفن ہو گئے اور تم آگے دفن ہو جاؤ گے پھر کیا ہوگا ہاں ہاں وہاں کے موسم تو بڑے آگے چلے جائیں گے ہماری دوری ہوگی اور مجبوری ہوگی پھر جو مجبور ہو کے پھس جائیں گے آپ بھی ملتے رہے ہیں ان کو نیچے جا کے ہم بھی ملتے رہیں گے لیکن کچھ کر نہیں سکیں گے ان کے لئے بس جو وقت گیا وہ گھڑیاں گئیں وہ وقت بھی دیکھا ہے تاریخ کی گھڑیوں نے جب لہموں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی جی مہتر مزاہد خان صاحب ہمارا اگلا سوال جو ہے وہ ایسے لوگوں کے لئے ہے جو کہ کسی بھی تعلیمات پر بلیو نہیں کرتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جب تک ہم دیکھ نہیں لیتے یا تجربہ نہیں کر لیتے اس وقت ہم کسی بھی تعلیمات کو بلیو نہیں کریں گے میں الہاد کی بات کر رہا ہوں جیسا کہ آپ کو خوبی اندازہ ہے تو ایسے افراد جو کہ آپ کی تعلیمات کو تجربے کی طور پر لینا چاہتے ہیں ان کے لئے آپ کیا رہنمائی کریں گے بہت شکریہ اگر آپ یہ کہیں کہ جب تک میں ان ڈاکٹروں کو مانتا ہی نہیں کہ یہ یونیورسٹی کے یا یہ ڈاکٹر ہیں جب تک میں خود ڈاکٹر نہیں بن جاتا اور جو پروسس ہے ڈاکٹر کا میریسن کا سمیشٹر جو چلتے ہیں یونیورسٹی فرس اگزیمنیشن سیکنڈ اگزیمنیشن آپ یہ کہیں میں فالوئی نہیں کروں گا یہ بات تو انہات والوں کو بھی سمجھ آتی ہے پھر یہ جاہل کلائیں گے اپنے آپ کو یعنی کہ دنیا کے جو طریقے کار ہیں ان کو تو سمجھ گئی ہے کہ بھئی ڈاکٹر بننے کے لیے کئی ساتھ ہمیں دینے پڑتے ہیں اسی طرح روحانیت کے بھی سمیشٹر ہیں ان کی بھی سٹیجز ہیں ان کو دیکھنے سے پہلے کوئی فرشتے بتا سے نہیں بات رہے جیسے مقبروں پہ باتے جاتے ہیں مزار ہوگے اگر تم وہ قدم نہیں اٹھاؤگے تو تم نہ دیکھ سکتے ہو اندھے کے اندھے ہو اندھے کے اندھے چلے جاؤگے اگر ڈاکٹر اگر میڈیسین اگر سائنس کہ وہ جو پروسٹر سے آپ نہیں لیں گے سوالی نے بتا کہ آپ ڈاکٹر بن جائیں یا سائنس دان بن جائیں یا آپ ایکٹری ٹیکچر بن جائیں تو یہ دنیای باتوں کو سمجھ جاتے ہیں لیکن جو صد کرتے ہیں یہ میں پہلی تفہر سمجھا رہا ہوں یہ بتیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے جی ہمارے سامنے تعدہ تعدہ یہ رکھی جائے اس کے بعد ہم سوچیں گے تو روحانی جو قائدہ اور اصول ہیں وہ اس کے خلاف ہے کائنات کے ان کے خلاف ہیں کائنات کے بھی اصول ہیں اس کائنات کے اصولوں کو سمجھنے کے لیے سائنس کی سٹیٹی کرنے پڑتی ہے میڈیسن کے بھی اصول ہیں ان اصولوں کو فعلی کر کے آپ کوئی اجازت ملتی ہے پرمیشن کہ آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں پھر اس سے آگے اور اصول ہیں اگر آپ کہہ دیں کہ جی میں تو آئی سپیشلس بننا چاہتا ہوں یا لنگ سپیشلس یا برین سپیشلس اس کے لیے ایسٹر سٹیڈی کرنی پڑے گی آپ کو تو یہ بات الہات جو دماغ کو استعمال کرتے ہیں ایچیسٹک یہ موٹی موٹی باتیں بھی ان کے دماغ میں آنی چاہی ہیں کہ یہ جو کیا بات کر رہے ہیں جسے ان کی انٹلیکچول ریزن نہیں مانے گی یہ اپنا انکار کرتے ہیں خود ہی جھوٹے ہو جاتے ہیں تو روحانی روحانیت بھی ایک سفر ایک سائنس ہے اور اسی کو ہم سمجھا رہے ہیں اور شکر کرو کہ کئی ہزاروں سالوں کے بعد ہم میں سمجھا رہا ہوں اور اگر آپ ہم یونیورسٹیک ہونیں گے ابھی خدا نے چاہا تو ابھی تو مذہبوں کی سٹیڈی ہوتی ہے کہ اس نے یہ کا اس نے فران کا اس نے دمکان کا اس نے یوں کر دیا یہ ہے سٹیڈی مذہبوں کی ہم ایسی سٹیڈی نہیں کریں گے ہم جو یونیورسٹیک ہونیں گے اس میں قائدے اور قانون کے تحت روحانی پروسس کا بتایا جائے گا کہ وہ کہاں ملتا ہے کہاں دیکھا جا سکتا ہے اسے موت کے بعد زندگی کیسے دیکھی جا سکتی ہے اس کے مشاہدات کیا ہیں ان کا سمر کیا ہے یہ ہماری یونیورسٹی ہوگی ان اندوں کی یونیورسٹی نہیں ہوگی کہ یہ کرو گے دورے رکھو گے یوں یوں کرو گے یوں نیکی کرو گے یوں اور پھر سب کچھ ملے گا موت کے بعد تو یہ ہمارا پروسس نہیں ہے جی بہت شکریہ محترم صاحب صاحب ہمارا اگلا سوال آپ کی تعلیمات کے متعلق ہی ہے کیا آپ کی تعلیمات میں ایسے ایسپیکٹ یا کمپیریزنز شیئر کیے گئے ہیں جن میں الہاد یا سائنس اور سپیرچویلٹی کے بارے میں بتایا گیا ہو اور ایسے 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 اپکمنگ بک جو کہ ان موضوعات کو مزید آسانی سے وضاحت کر سکے گی اس بارے میں اگر کوئی کتاب ہے آپ نے لکھی تو اس کی انٹرڈکشن بتائی گا اور وہ کب آ رہی ہے بہت شکریہ ہر کتاب کے اندر اس مضمون کو چھڑا گیا ہے چاہے وہ لال کتاب ہو اس میں پرنسپل آف کرییشن اور پروسس بنائے گیا ہے ہر کتاب کے اندر اس موضوع کو چھڑا گیا ہے جس میں انٹیلیجن بھی آ جاتے ہیں انٹیلیکشن بھی آ جاتے ہیں اور ریزن بھی آ جاتے ہیں اور اب یہ جو اگلی کتاب آ گئی ہے کیا کہتے ہو مکمل ہو گئی یہ غالباً وہ آ گئی ہے ای بک ڈاؤنلوڈنگ سپرچولیٹی اند سائنس روحانیت کیا ہے اور سائنس کیا ہے اس کے اندر بہت تفسیر میں جا کے بتایا گیا ہے تاکہ اس انٹیلیکشن دماغی دماغ کو جنجوڑا جائے کہ پہلا قدم یہ تیرا آخری قدم نہیں ہے یہاں سے سبر شروع ہوتا ہے تو اگر یہ دماغی دنیا جو ہے جو وجہ مانگتی ہے اور جو اپنے آپ کو انٹیلیجن سمجھتی ہے اسے ہم بتا رہے ہیں کہ جس کوئے کو تو آخری حد سمجھ بیٹھا ہے چاہ دیواری کو تو یہ دھوکہ ملا ہے اس سے آگے سوا بھی ہے چھوڑی چھوڑی نہریں بھی ہیں پھر بڑی نہر بھی ہے پھر دریاء بھی ہے اگر دریاء مل جائے تو سمندر کی تلاش کر بہت سفر ہے انٹیلیجن مائنڈ کے لیے بھی انٹیلیکشن شخص کے لیے جو الہاد کہناتا ہے اپنے آپ کو ایتھیسٹک اور جو وجہ مانگتا ہے یہ پڑھیں تو صحیح کتابیں کہ آمیں ان کو بتاتے رہیں یہ رسپونسیبیٹی ذمہ داری ان کی ہے کہ یہ پڑھیں کتابیں اور اس نتائج پر پہنچے جو ہم بتا رہے ہیں ان کو بہت شکریہ محترم زائد خان صاحب آج کی ہماری اس ٹرانس میشن کا آخری سوال آپ کے ضرور ہم پیش کرتے ہیں جی محترم زائد خان صاحب آپ سے آخری سوال ہے کہ ماضی کے انبیاء میں کوئی ایسا نبی بھی گزرا ہے جس کی داستان نے آپ کے دل کو چھو لیا ہو کہ خدا کی منشاہ کے لیے کسی نبی نے آپ کی نگاہ میں واقعی طور پہ اور خدا کی نگاہ میں اس شخص نے اس نبی نے حق ادا کر دیا ہو تو اگر ایسا کو تجربہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے بہت شکریہ اگر چھو لیا ہوتا تو میں بیان بھی کر دیتا اور اگر چھو لیا ہوتا تو خدا خود ہی بیان کر دیتا تو ہم پھر نہ ان بکھیروں اور مصیبتوں میں بیٹھے شیئوں کی طرح ماتم کر رہے ہوتے ہیں آئے ہیں بہت نبی اور میں نے کئی دفعہ کہا بھی ہے کہ اس سارے نبی میری مثال نہیں ہے کہ میں ان کو دیکھ دیکھ کر اپنے آپ کو کہوں ذلی ہوں بروزی ہوں آئینہ ہوں یہ میرا مورل نہیں ہے میرا مورل جو ہے وہ خدا کی ذات ہے کیونکہ میرا میار اتنا اوپر ہے جہاں پہ آخری منزل ہے تو میں کیسے ان کو کہوں کہ دل کو چھو لیا جو مشن کو ہی چھوڑ کے چلے گئے باقی جائے کے پچیس یہ بھی شکوئے شکایتیں بڑی بڑی پڑھنے اٹھا کے چلتے رہے کچھ بتایا باقی نہیں بتایا بلکہ اپنے اپنے مذہب کو بھی جبا کرتے گئے ساتھ ساتھ اپنے دروازہ بھی بند کرتے گئے جس سے انتہائی نقصان ہو گیا انسانیت کا تو میرے دل کو کسی نے نہیں چھوہ بھی تک جس نے چھوہ ہے اس کا بتا رہا ہوں میں آپ کو وہ صرف خدا کی ذات اور خدا واحد ہے جسے ہم کریئٹر کہتے ہیں تو بہت بہت شکریہ آپ کا یہ جس آخری سوال ہے تو آپ کا بھی شکر گزار ہوں اور دیگر میمران کا بھی جو یہ محنت کر رہے ہیں ہمارے لوگ تو اس کے نتائج بھی نکر رہے ہیں مختلف گروپوں میں جو آپ لوگوں نے بنائے ہیں تو گوڑ خدا کی ذات ہمارے ساتھ رہے اس کا بچھڑنا ہمارے لئے ٹھیک نہیں ہے یا اس کا روٹ جانا یا اس کا چلا جانا بہت شکریہ خدا حافظ جی بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب آپ کی تشریف آوری کا آپ کی سکیمتی وقت کا اور آپ کی روحانی رہنمائی کا اور ہم تہدیل سے شکر گزار ہیں ہمارے ایڈمنٹ ٹیم کے اور ان تمان ممبران کے جنہوں نے یخصوی سے اس پروگرام کو سنا خدا آپ سب پہ اپنی سلامتی رکھیں خدا حافظ